دھرمشالہ کی خوبصورت وادیوں میں جب بارش کے موسم میں خراب آؤٹ فیلڈ میں پرانے شکاری نیوزیلینڈ سے انڈیا کا سامنا ہوگا تو درشکوں کے مند میں صرف ایک سوال ہوگا کیا نیوزیلینڈ سے ہم بدلہ لیں گے؟ کیا بدلہ لیں گے ہم ورلٹس چیمپینشپ میں اس ملی ہار کا؟ کیا بدلہ لیں گے ہم دھونی کو اچھی ودائی نہ دے پانے کا؟ کیا بدلہ لیں گے ہم؟ ہمارے ورلڈ کپ کے سپنے کو دوہزار انیس میں دھونہ رکھنے کا کیا بدلہ لیں گے ہم روحت شرما کے ان آسموں کا جو میچ کے بعد روحت کی آنکھوں سے ورس گئے تھے؟ انفورچنیٹ میچ تھا اور انڈیا اس میچ میں جب ہاری تھی تب بھی بارش ہوئی تھی اور آج جب مقابلہ ہے تب بھی بارش ہے نیوزیلینڈ سے کین ویلیمسن باہر ہے انڈیا سے ہاردک پانڈیا باہر ہے نیوزیلینڈ بینا ویلیمسن کے کھیلنا سیکھ گئی ہے انڈیا کو سیکھنا ہے کہ بینا ہاردک پانڈیا کے کسے کھلائیں سور کمار یادو کو جن کی ہتھیلی میں چوٹ لگی ہے یا پھر ایشان کشن کو جنہیں مدمکھی نے چھید رکھا ہے اشوین کو کھلائیں یا پھر ان شاردل تھاکور کو جن کی بیٹنگ کو لے کر روحت نے کہا کہ انتظار ہم سب کر رہے ہیں وہ بڑے کھلاڑی ہیں یا پھر اس محمد شمی کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ون او دا گریٹس لیکن انفورچنیٹ ہے کہ بومرہ اور سراج اوپننگ گین بازی کرتے ہیں اور نئی گین سے ہم شمی کو گین دے نہیں سکتے اس وجہ سے شمی کو باہر بٹھانا ہے سوال بہت سار ہے لیکن سوال یہ بھی کیا انڈیا نیوزیلینڈ انڈیا اور نیوزیلینڈ کے اس مقابلے کو بیٹے ہوئے ایک ہزار پانسو چو سٹھ دن ہو گئے ہیں اور ایک ہزار پانسو چو سٹھ دن بعد بھی وہ جیت کی ٹیس جو ہے وہ آج بھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آج بھی ذہن میں کہ اگر دھونی نے اس دن ڈائیو لگا دی ہوتی تو شاید ہم ناج ری جاتے ہیں یہ سوال آج بھی ذہن میں کہ اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو ہمارے گین بازوں نے جو کمال کیا تھا نیوزیلینڈ کو چھوٹے سکور پر رو گیا تھا وہ شاید خطب اچھاتی یہ سوال آج بھی ہمارے ذہن میں کہ اگر رشاپن نے لپا نہ مارا ہوتا ماتی رائیڈو کو ٹیم میں لے لیا گیا ہوتا روہد ویرات راہل سستے میں آتے ہی چلے رہا گئے ہوتے تو پھر میچ شاید ہم جیت لیتے مہندر سنگھ دھونی کا آخری میچ ہم بھولے نہیں اور لازٹ ٹائم میں اگر بات کریں تو 2003 ہم نے نیوزیلینڈ کو ہرائے تھا تب سات وکیٹ سے ہم نے ہرائے تھا لیکن سب سے کافی چیزیں بدل چکی ہے 2003 کے بعد سے ایک لمبا سمیہ ہو چکا اور اس لمبے سمیہ میں یا تو نیوزیلینڈ سے مقابلہ نہیں ہوا اور یا مقابلہ ہوا تو پھر ٹیم جو ہے ان کے سامنے وہ پرفارمنس نہیں دے پائی نو مقابلے اوورال کھلے گئے ہیں 1975 وہ فرس کھلا گیا تھا جس میں سے پانچ مقابلے نیوزیلینڈ نے جیتے ہیں تین مقابلے انڈیا نے جیتے ہیں اور ایک مقابلہ جو ہے وہ ٹائی ہو گیا لیکن اس بار بارش اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ مقابلہ فنگر کراس کرنے والا ہوگا کیونکہ اس مقابلے کے بعد یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سی وہ ٹیم ہے جو سب سے بہتر ہے جو آج ہے ہے یہ وہی میدان ہے جہاں پر ساؤت افریقہ اور نیدر لینڈ کے بیشے میچ کھلا گیا تھا ساؤت افریقہ اس ٹونمنٹ میں صرف ایک میچ ہاری ہے اور وہ یہی ہاری تھی نیدر لینڈ کے سامنے دو پہر دو بجے موسم کو لے کر چرچہ ہوگی اور دو پہر دو بجے ہی بارش پر بھی چرچہ ہوگی یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں لیکن ٹیم انڈیا کے سامنے صرف بارش ایک پریشانی نہیں ہے پریشانی ہاردک پانڈیا کا نہ ہونا ہاردک پانڈیا کے نہ ہونے سے آپ پر یہ ایکسٹرہ گینباز یا ایکسٹرہ بلیباز نہیں کھلا پائیں گے یا تو آپ پانچ بلیباز چھے بیٹس منٹ پانچ بولر یہ آپ کھلا پائیں گے آپ ساتھ بلیباز اور چھے بولر نہیں کھلا پائیں گے آپ پانچ بولر نہیں کھلا پائیں گے چھے بولر نہیں کھلا پائیں گے تو یہ ایک پریشانی کا سبب جو ہے ٹیم انڈیا کے لیے ان کی جگہ اپشنز بہت سارے ہیں سورکمار یادو بہم شمی روی چندر نشون شاردول تھاکور اشان کشن یہ تمام لوگ ہیں ان میں بھی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سورکمار کو چوٹ لگی ہے اشان کشن کو مضمک کی چھید رکھی ہے سو اوبرال آپ کی ٹیم جو ہے کافی ڈیپنڈنٹ ہوگی ٹاپ فائیپ پر جس میں روہر چرما شب منگل ویراد کولی کیل راہول شریہ سیئر شامل ہوتے ہیں انہی پر یہ ٹیم ڈیپنڈنٹ ہونے والی اور انہی کے بھروسے آپ کو مائٹ جیتنا ہوگا حالانکہ فاسٹ بالنگ کو یہ پچھ کافی سوٹ کرتی ہے اور جب جب ہمارا مقابلہ لاسٹ ٹیم ہوتا منچسٹر میں سو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ مات ہنری ہو ٹرین بولٹ ہو یا لوکی فوگیسن ہو ان لوگوں نے اچھی گن مازی کر رکھی ہے خاص طور پر ہنری اور بولٹ نے اس سال بہت اچھی گن مازی کی تھی اب ٹیم ساوڈی بھی لوٹ آئے ہیں لوکی فوگیسن پچھلے میچ میں کہہ برپاتی گن ڈالنا واپس شروع سو یہ میچ کافی امپورٹنٹ ہے let's just hope کہ اس میچ میں پورا میچ ہو اور ہم ان سے بدلہ لے سکیں بدلہ ضروری بھی ہے بکاوز نیوزیلینڈ اور ساؤت افریقہ ہی دو ٹیم ایسی ہیں جو انڈیا کو ورڈ کپ میں ہراتی ہیں مطلب یہ پریشان کرنے والی ٹیم ہے 2011 میں بھی ہمیں افریقہ نے ہراتی تھا 2019 میں ہمیں نیوزیلینڈ نے ہراتی ہے اور اس سال بھی یہی دو ٹیم لگ رہی ہیں جو ہمیں ہرات سکتی ہیں باقی ٹیموں کو منیج کر لیں گے سو اس ٹیم میں خلاف جو ہمارا playing 11 مجھے نظر آ رہا ہے اس میں روہد شرما شبنگل خیرتے نظر آئیں گے ویرات کولی تین نمبر پر ہو جائیں گے چار پر شریح پانچ پر راہول اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے چھے نمبر پر مجھے لگتا ہے سوریا یا ہیشان میں کسی ایک کو موقع ملے گا میرے حساب سے سوری کمار یادو کی زیادہ چانسز ہیں کیونکہ تف سیچویشن زن زیادہ جاتے ہو آپ کی نیوزیلینڈ سامتونے رن زیادہ بنے اور سوری کمار یادو تھوڑے دسٹرکٹی پلیئر ہیں also انہیں اس وڑکا پر موقع نہیں ملایا اس کے علاوہ سات نمبر پر ریونج ڈڈی جائز کنفرم آٹھ نمبر پر مجھے لگتا ہے شاردول یا شمی میں کوئی ایک کھیلے گا کیونکہ یہ پچھ جو ہے یہ سپرن ٹریک کو ہیلپ کرتا ہے فاسٹ بالنگ کو ہیلپ کرتا ہے لہٰذا اشوین کی چانسز کم ہو جاتے ہیں سو شاردول یا شمی کسے کھلائیں گے یار میں شمی کے ساتھ جاؤں گا لیکن کیاپٹن شاردول کو پرفر کرتے ہیں ایک ایک سٹر بیٹس مین کے طور پر لیکن میں شمی کے ساتھ جانا چاہوں گا اس کے بعد نو نمبر پر کلدیب دس نمبر پر بھمرا اور گیارہ پر بحمد سراج جی ہے میرے ساتھ سے نیوزیلینڈ کی بات کی جائے تو کونوے ینگ کھیلیں گے بگوز ویلیمسن نہیں ہے then اس کے بعد آپ کیا جاتے ہیں رجن روین مچل لاتھم لاتھم کے بعد فلیپس چاپمن سانٹنر ہنڈری بولٹ اور فوگیسن یہ ان کی ٹیم ہے آپ کے ساتھ سے